اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم اپنے اس چینل پر گھنٹو کی سٹوریز کو منٹو میں دکھاتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں فلموں کی کہانے شامن کی زبانی تو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بولیٹ ٹرین یہ سٹوری سیریل کلرز کے بارے میں ہے اس فلم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے خطرناک قاتل ایک ہی ٹرین میں سوار ہے اور یہ سارے قاتل ایک ہی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں اسی لیے جب ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہوتا ہے تو اس ٹرین میں صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے تو کہانی کے سٹارٹ میں ہم ایک یوچی نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا بیٹا ابھی ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے اور وہ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا جس کو دیکھ کر یوچی بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کے بچے کو کسی نے چھت سے دھکا دے دیا تھا یوچی کے بیٹے کو دیکھنے یوچی کے فادر آتے ہیں جنہیں سارے لوگ دا ایلڈر کہتے ہیں لیکن دا ایلڈر یہاں پر اب یوچی پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ آج یہاں پر ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو کیونکہ تم اپنے بیٹے کا صحیح سے خیال نہیں رکھ سکے ان باتوں کو سننے کے بعد یوچی اور بھی زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور اپنی بندوق پاہر نکالتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا بدلہ لے گا مووی کے نیکس سین میں ہم لوگ ایک شہر میں ایک قاتل کو دیکھتے ہیں جس کا نک نیم ہے لیڈی بگ اور لیڈی بگ فون پر ماریا سے بات کر رہا تھا جو کہ اس کی ہینڈلر ہے اور ماریا اس کو ایک نیو مشن دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے ایک بولٹ ٹرین میں جانا ہے اور اسی ٹرین کے اندر ایک سوٹ کیس ہوگا اور لیڈی بگ کو اسے ہی حاصل کرنا ہے لیڈی بگ بھی اس کام کے لیے مان جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ پہلے وہ اس مشن کے لیے کسی اور کو بھیج رہے تھے جس کا نام تھا کاربر لیکن وہ بیمار پڑ گیا تھا اسی لیے وہ اب لیڈی بگ کو بھیجتے ہیں جب لیڈی بگ راستے سے جا رہا تھا تب ہی وہ یوجی سے ٹکرا جاتا ہے وہی پر اس کی ٹکٹ گر جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لوکر کی چابی بھی پھر وہ پہنچتا ہے اپنے لوکر کے پاس اور چیک کرتا ہے کہ اس کی چابی تو غائب ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی بگ لوکر کھلنے میں بہت زیادہ ماہر تھا اور وہ اپنے لوکر کو کھول لیتا ہے اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لے لیتا ہے لیکن یہاں پر ایک بندوق بھی تھی اور لیڈی بگ کو بندوق سے نفرت تھی اسی لیے وہ بندوق نہیں لیتا اور اسے واپس رکھ دیتا ہے اور جلدی ہی پہنچتا ہے بولٹ ٹرین میں اور جب اسے ٹکٹ مانگا جاتا ہے تب اسے پتائے لگتا ہے کہ اس کا ٹکٹ تو گر چکا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ ابھی تک اس کے پاس اس ٹکٹ کی رسید موجود تھی اسی لیے وہ رسید دکھا دیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر یوچی آتا ہے اور اسے وہاں پر ایک نوٹ ملتا ہے اس قاتل کے بارے میں جو کہ اس قاتل نے لکھا تھا اس قاتل نے اس نوٹ پہ اپنی سیٹ نمبر لکھی تھی اور جب یوچی اس سیٹ نمبر پہ جاتا ہے تب وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک معصوم سی بچی بیٹھی تھی اور اسی لیے اسے لگتا ہے کہ شاید دوسرے کوئی غلطی کر دی ہے تب ہی وہ لڑکی اسے بھی ہوش کر دیتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کا نام پرنس ہے وہ اپنی اسی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کا شکار کرتی تھی جیسا کہ ماریا نے اسے بتایا تھا اسی لیے وہ اس سوٹکیس کو اٹھا لیتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس سوٹکیس کو وہاں پر رکھا کس نے تھا اس سوٹکیس کو وہاں پر دو بھائیوں نے رکھا تھا اور وہ دونوں قاتل تھے ان کا نام تھا لیمن اور ٹینجرین لیکن ان کے پاس اس سوٹکیس کے علاوہ کچھ اور بھی تھا اور وہ ہے وائٹ دیت کا بیٹا وائٹ دیت وہاں کا سب سے بڑا کریمنل تھا اس کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا اور کسی نے اس کے بیٹے کو نیپ کر لیا تھا اسی لیے وائٹ دیت نے ہائر کیا لیمن اور ٹینجرین کو تاکہ وہ پیسے لے جا کر اس کے بیٹے کو چھڑھا کر لے آئیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا وہ وہاں پر گئے اور سارے کے سارے کی نیپرز کو مار ڈالا اور اب ان کے پاس وائٹ دیت کا بیٹا بھی تھا اور ساتھ ساتھ وہ سوٹکیس بھی لیکن ان کی ہینڈلر انہیں بار بار کال کرتی ہے اور پوچھتی رہتی ہے کیا سب کچھ وہاں ٹھیک چل رہا ہے اور اب یہاں پر ٹینجر لیمن کو کہتا ہے کہ وہ جا کر اس سوٹکیس کو چیک کرے لیکن جب وہ سوٹکیس چیک کرنے آتے ہیں تو وہ وہاں نہیں تھا اسی لیے ٹینجرین پریشان ہونے لگتا ہے تب لیمن اسے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو صحیح سلامت وہاں پر پہنچا دیں تب ٹینجرین کہتا ہے کہ شاید تمہیں پوری کہانی کا پتا نہیں ہے اور اتنا کہتے ہوئے وہ اسے وائد دیت کے کہانی بتاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک وقت میں جاپان کا سب سے بڑا خطرناک مافیا ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مینے کوشو اور ایک دن اس کے پاس ایک ریشین مافیا آیا جس نے اپنی طاقت سے اسے حیران کر دیا اور اس کا بروزہ جیت لیا اور وہ مینی کوشو کا سب سے خاص بندہ بن گیا لیکن مینی کوشو کے بندے اسے بار بار سمجھاتے رہے کہ یہ آدمی بلکل بھی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں سنی اور تب وائد دیت نے اپنا کامال دکھایا اور اس نے مینی کوشو کے پورے کی پوری فیملی کو مار ڈالا اور بن گیا یہاں کا سب سے بڑا مافیا دن ایسے ہی گزرتے رہے اور اب وائد دیت دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے جس سے کوئی بھی پنگا نہیں لیتا لیکن ریسنٹلی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا اور اب اس کے پاس صرف اور صرف اس کا بیٹا زندہ بچا ہے اسی لئے اس نے یہ کام ہمیں دیا ہے کیونکہ وائد دیت اب اپنے گھر سے باہر بلکل بھی نہیں نکلتا اور اس نے ہمیں یہ کام اس لئے دیا کیونکہ ہم نے بولیمبیا میں بہت زیادہ خطرناک کام کیے ہوئے تھے اور اب ہمیں اس کام کو بھی پورا کرنا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی سیڈ پر واپس چلے جاتے ہیں اور تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وائد دیت کے بیٹے کو کسی نے مار ڈالا ہے اور اسے انہوں نے بہت زیادہ دردناک موت دی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تب ہی ہم پرنس کو دیکھتے ہیں اور اب یوچی بھی ہوش میں آ گیا تھا پرنس نے اس کی بندوق پر اپنا ایک کھلونا لگا دیا تھا اور وہ یوچی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جس ہسپیٹل میں اس کا بیٹا ہے وہاں پر اس نے ایک کاتل کو چھوڑ دیا ہے تو اگر پرنس کو کچھ بھی ہوا تو وہ آدھی اس کے بیٹے کو بھی مار ڈالے گا تو یوچی پرنس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو اور میں یہ بھی چانتا ہوں کہ تم وائیڈ دیت کے لیے کام کرتی ہو دراصل وہ وائیڈ دیت کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ اسے بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے وائیڈ دیت کو مارو اب نیکس سین میں ہم لیڈی بگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹرین سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ جیسے ہی گیٹ کو کھولتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک اور کاتل کو پاتا ہے جس کا نام تھا ولف ولف ایک بہت ہی بہترین میکسکن کاتل تھا لیکن جس دن اس کی شادی ہونے والی تھی تب ہی اس کا ڈرنگ اس کی ڈریس پہ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس ڈرنگ کو نہیں پیا تھا اور یہاں پر اس کی ہونے والی وائیف بھی مر جاتی ہے تب سے ولف پاگل ہو گیا تھا اور وہ قسم اٹھاتا ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کی موت کا بدلہ ضرور لے گا تو کچھ دنوں بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی کا قاتل وہ اسی ٹرین میں تھا اسی لیے ولف کو لگتا ہے کہ شاید لیڈی بھگی وہ قاتل ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں لیکن اس لڑائی کے دوران ولف کی موت ہو جاتی ہے تب ہی ہم لوگ لیمن اور ٹینجرین کو دیکھتے ہیں جو کہ وائیف دیکھ کے بیٹے کی باڈی سے سارا خون ساف کر رہے تھے لیکن اب وہ دونوں باہر نکلتے ہیں تب ہی وہ ٹرین ایک سٹیشن پر جا کر رک جاتی ہے اور لیمن اور ٹینجرین دونوں جا کر گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں سب کو دیکھنے کیلئے کہ آخر وہ سوٹ کی اس کس کے پاس ہے تب ہی لیڈی بگ ادھرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لیمن کو دیکھ لیتا ہے اور سارا ماجرہ سمجھ جاتا ہے پھر وہ ٹرین کے اندر بھاگنے لگتا ہے تب ہی ایک جھوکر اس کا سوٹ کیس کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیڈی بگ اس کو ایک پنچ مار کر نیچے گرا دیتا ہے پھر وہ جاتا ہے ولف کے پاس کیونکہ اس لڑائی کے دوران لیڈی بگ کا فون ٹوٹ چکا تھا اسی لئے وہ ولف کا فون لے کر ماریا کو کال کرتا ہے اور ماریا کو پوری سیچویشن سے آگاہ کرتا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ٹینجرین پہ اور ٹینجرین بھی اس کو دیکھ لیتا ہے لیکن اس کو اس پر شک نہیں ہوتا تب ہی ٹینجرین پہنچتا ہے پرنس کے پاس اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کوئی سوٹ کیس دیکھا ہے اور پھر وہ سوٹ کیس کی لکس کو ڈسکرائب کرتا ہے تب یہاں پر پرنس اس کو لیڈی بگ کا اہولیا بتا دیتی ہے کیونکہ پرنس نے اس سوٹ کیس کے ساتھ لیڈی بگ کو دیکھ لیا تھا تب ہی ہم پرنس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سوٹ کیس کے پاس پہنچ گئی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی بگ اور ٹینجرین کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ لڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک یہ دونوں لڑتے رہتے ہیں تب ہی ٹینجرین کا فون بچتا ہے اور وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں پھر ٹینجرین کو پتا چلتا ہے کہ وائٹ دیٹ کے لوگ اس کو کال کر رہے ہیں اور اگر اگلے سٹیشن پہ وہ لوگ نہ اتھرے تب وہ لوگ پوری کی پوری ٹین کو اڑا دیں گے اسی لئے اب ٹینجرین سوچ میں پڑ جاتا ہے پھر لیڈی بگ اس کو ایک آئیڈیا دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کسی نے بھی لائمن کو نہیں دیکھا ہے اسی لئے میں لائمن بن کے تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں اور ٹینجرین بھی اس بات پہ مان جاتا ہے پھر وہ لوگ اگلے سٹیشن پہ نیچے اترتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ والا سوٹکیس نہیں تھا اسی لئے وہ کوئی اور سوٹکیس لے کے جاتے ہیں اور وہ دونوں سوٹکیس لکس میں بلکت سیم تھے لیکن ایک تم سے وہ سوٹکیس کھل جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو پدہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگوں نے بے وکوف بنا رہے ہیں اسی لئے وہ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان وقت پہ وہ لوگ ٹرین کے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی ہم لوگ لیمن کو دیکھتے ہیں جس کو ہوش آ چکا تھا جو کہ یوچی اور پرنس کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں پر پرنس پھر سے چال چلنے لگتی ہے اور لیمن بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ یوچی کو گولی مار دیتا ہے پھر وہ یوچی کو واش روم میں لے کے جاتا ہے لیکن یہاں پر جب وہ پرنس سے بات کرتا ہے تب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل قاتل یہی پرنس ہے لیکن لیمن بدقسمتی سے وہی پانی پی لیتا ہے جس میں لیڈی بگ نے بیہوشی کی دعائی ملائی تھی اسی لیے اب لیمن بیہوش ہو جاتا ہے تب ہی پرنس اپنی وندوق نکال کر لیمن کو جان سے مار دیتی ہے لیڈی بگ جانتا تھا کہ ٹینجرین اسی کے پیچھے ہے اسی لیے وہ اس کو ایک کیک مارتا ہے اور ٹینجرین ٹرین سے باہر گر جاتا ہے اور ٹینجرین کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے لیکن ٹینجرین اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑنے والا تھا اسی لیے وہ بھاگتا ہے اور کود جاتا ہے ٹینجرین کے اندر اور شیشہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے تب تک لیڈی بگ آگے جا چکا تھا اسے وہاں پر یوچی کا فون مل جاتا ہے اور وہ جاتا ہے کچھن میں جہاں پر اس نے اس سوٹکیس کو چھبایا تھا اور ولف کی باڈی چکرنے لگتا ہے تب اسے اس میں ایک لفافا ملتا ہے جس میں ہارمیٹ کی تصویر تھی اور وہی وہ کاتلزہ جس نے میکسکو میں سب کو مارا تھا اور ابھی لیڈی بگ اس کی تصویر دیکھی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر سامنے ہارنٹ چلی آتی ہے اور ان دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے پھر بہت دیر تک یہ دونوں ایسے ہی لڑتے ہیں اور ہارنٹ اسے بتاتی ہے کہ اسے وہ سارے پیسے چاہیئیں جو کہ اس سوٹکیس میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہی اس کی فی ہے جس نے اسے کام دیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ سوٹکیس تمہارا ہے لیکن لڑائی کے دوران ایک انجیکشن جا کے لیڈی بگ کو لگ جاتا ہے جس میں وہی زہر تھا پھر لیڈی بگ اپنا دماغ لگاتا ہے اور وہی انجیکشن ہارنٹ کو لگا دیتا ہے پھر جیسے ہی وہ اس انڈیڈوٹ کو باہر نکالتی ہے لیڈی بگ اس کو اپنی گردن میں انجیکشن کر لیتا ہے اور اس کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے ہارنٹ کی موت ہو جاتی ہے تب ہی نیک سین میں ہم لوگ ٹینجورین کو دیکھتے ہیں جس کو وائٹ دیڈ کی کال آتی ہے وہ وائٹ دیڈ کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو آخری سٹیشن پر آؤ ایسے کائروں کی طرح گھر میں رہنا بند کرو اور یہ کہنے کے بعد ٹینجورین آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ اپنے سامنے پرنس کو پاتا ہے اور اب پرنس پھر سے ایک کہانی بناتی ہے اور ٹینجورین بھی اس میں بھروسہ کر لیتا ہے جو کہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی جیسے ہی پرنس آگے جاتی ہے تو ٹینجورین اس کی بیک پہ ایک سٹکر دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ لیمن نہیں یہ سٹکر لگایا ہے اور اس کا مطلب تھا ڈیزل اور ڈیزل کا مطلب تھا کاتل اسی لیے ٹینجورین پرنس کو مارنے کے لیے اپنا مائن بنا لیتا ہے تب ہی وہاں پر لیڈی بگ آ جاتا ہے اور پرنس اس سے مدد مانگنے لگتی ہے اسی لیے لیڈی بگ اب یہاں پر لڑنے لگتا ہے ٹینجورین سے تب ٹینجورین اس کو بارور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹینجورین کے ہاتھ میں جو گن تھی اس میں پرنس نے پہلے ہی بوم لگا دیا تھا اسی لیے جیسے ہی ٹینجورین وہاں پر گولی چلاتا ہے وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور لیڈی بگ اس کو بتاتا ہے کہ وہ بچائے گا پرنس کو وہ دونوں اگلے سٹیشن پر اترنے لگتے ہیں لیکن پرنس نہیں اترنا جاتی تھی اسی لیے وہ جان بوجھ کر اپنے بیک کو پسا دیتی ہے اور مجبورن لیڈی بگ کو بھی اندر آنا پڑتا ہے اور تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرین میں ایلڈر بھی آ گیا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے فون کو ٹریس کر رہا تھا اور اسے ٹریس کرتا ہوا وہ پہنچتا ہے لیڈی بگ کے پاس لیکن وہ جیسے ہی پرنس کی آواز سنتا ہے وہ اسے پہچان جاتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تب اس نے اس کی آواز سن لی تھی اسی لئے وہ یہاں پر بیٹھ جاتا ہے مرب لیڈی بگ اس سے بات کرتا ہے اور جب اسے شک ہوتا ہے تب وہ بندوق نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی بیگ میں وہی سام تھا اور وہ سام لیڈی بگ کو کاٹ لیتا ہے تب ہی لیڈی بگ بھاگ کے جاتا ہے واش روم اور اس سام کو فلش میں ڈال دیتا ہے اور اس واش روم میں اس سام کو پھینک دیتا ہے لیکن یہاں پر لیڈی بگ کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ کچھ تیر پہلے ہی اس نے ایک انٹیڈوٹ لے لیا تھا لیکن اب ایلڈر کو سچائی پتا تھی پرنس کی اور اسے بولتا ہے کہ تم میرے پوتے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میں جانتا ہوں کہ تم ہی وہ تھی جس نے میرے پوتے کو دھکا دیا تھا اور یہاں پر پرنس اس کو بتاتی ہے کہ وہ یوچی کا یوز کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ وائٹ دیت کو مار سکے اور اب یہاں پر لیڈی بگ آتا ہے اور ایلڈر اس کو ایک کہانی بتاتا ہے کہ وہ مینی گوشو کا سب سے خاص آدمی ہوا کرتا تھا اور جب وائٹ دیت نے سب کو مار دیا تھا تو وہ بچ چکا تھا لیڈی بگ اس کو لے کے جاتا ہے واش روم جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ گولی سے اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا اور تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیمن بھی زندہ ہے کیونکہ اس نے بولٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی وہ اپنے گلے میں اپنے بھائی کا نیکلس دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے اسی لئے وہ جاتا ہے اپنے بھائی کے پاس اور کہتا ہے کہ وہ اس کی موت کا بدلہ لے گا لیکن وہاں سے آنے کے بعد وہ لڑنے لگتا ہے یوچی کے ساتھ تب لیڈی بگ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور ایلڈر ان کو بولتا ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے تب ہی ہم وائٹ دیت کو مار پائیں گے اور نیکس ٹیشن پر لیڈی بگ باہر آتا ہے اور وہ سوٹکیس ان کو دے دیتا ہے لیکن وہ سارے لوگوں کو الجھانے لگتا ہے تب ہی وائٹ دیت جاتا ہے ٹرین کے اندر تب ہی اس کے سامنے آتی ہے پرنس تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرنس وائٹ دیت کی بیٹی ہے مگر وائٹ دیت کو ہمیشہ سے ایک بیٹا چاہیے تھا اسی لئے اس نے کبھی بھی پرنس کو توجہ نہیں دی تب ہی پرنس سے اپنا نام لڑکوں سا رکھ لیا اور وہ اپنے آپ کو ایک قاتل سمجھنے لگی یہاں پر وائٹ دیت پرنس کی بندوق چھینگتا ہے تب ہی ہم لیمن کو دیکھتے ہیں جو پہنچ گیا تھا کنٹرول روم میں اور اب وہ اس پلٹ ٹرین کو چلانے والا تھا تب ہی وائٹ دیت پہنچتا ہے لیڈی بگ کے پاس اور وہ اپنی پوری تھیوری بتاتا ہے کہ اس ٹرین پر جتنے بھی قاتل سوار ہیں ان سب کو اس نے ہی ہائر کیا تھا صرف اور صرف اپنی وائف کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسی لئے وہ ایک ایک کر کے سب قاتلوں کا بتانے لگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے ہی اپنے بیٹے کو مروایا کیونکہ وہ ہر بار پھستا رہتا تھا تب ہی اس کے بندے اس سوٹ کیس کو کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ ٹرین کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑی فائٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اور ایلڈر وہاں پر لڑنے لگتا ہے وائٹ دیت سے وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی لڑائی چل جاتی ہے جب وائٹ دیت ایلڈر کو مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر یوچ ہی آ جاتا ہے اور وہ ایک بوتل اٹھا کر وائٹ دیت کے سر میں مارتا ہے جس سے وہ رک جاتا ہے اور اس جس کا فائدہ اٹھا کر ایلڈر اس کو موت کی نیند سولا دیتا ہے لیکن اب وہ ٹرین بہت ہی تیزی سے چل رہی تھی اور لیمن کو پتا نہیں تھا کہ اس ٹرین کو روکنا کیسے ہے اسی لئے لیڈی بگ اس کی مدد کرنے لگتا ہے تب ہی وہ لوگ وہاں پر ایک اور قاتل کو دیکھتے ہیں اور لیمن اس قاتل کو لے کر ٹرین سے نیچے کوچ جاتا ہے اور اب وہاں پر لیڈی بگ اکیلا بچاتا لیڈی بگ وہاں کی سائی وائرز کو کار دیتا ہے اسی لئے ٹرین رک جاتی ہے اور جا کریش کر جاتی ہے ایک گاؤں میں لیکن ابھی بھی وہ تینوں لوگ زندہ تھے لیڈی بگ، ایلڈر اور یوچی تب ہی لیڈی بگ کے سامنے وائٹ دیت آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائٹ دیت ابھی بھی زندہ ہے لیکن اب اس کے پاس وہی بندوق ہے جس پہ پرنس نے بوم لگایا تھا اسی لئے وہ جیسے ہی گولی چلاتا ہے یہاں پر وائٹ دیت کے سر کے حصے ہو جاتے ہیں تب ہی ان کے سامنے آ جاتی ہے پرنس اور کہتی ہے کہ وہ اب آخری چراغ ہے اسی لئے وہ تینوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ایک گاڑی آ کر اس کو اڑا دیتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس قاتل کو لے کر لیمن نیچے گیرا تھا تو وہ پانی میں گیرا تھا اس نے اس قاتل کو مارا اور اس پانی سے باہر آ گیا جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی زندہ ہے وہ گاڑی میں سوار ہو کر پہنچا گاؤں اور اپنی ہی گاڑی سے پرنس کو اڑا دیا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے لیا پھر ایلڈر اور یوچی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر آکے گاڑی رکتی ہے جس میں سے ایک لڑکی باہر آتی ہے جس کو دیکھ کر لیڈی بگ اس پہ لٹو ہو جاتا ہے اور وہ کھوئی اور نہیں بلکہ ماریا تھی اور وہ تولہ ایک راستے پر چلنے لگتے ہیں اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی یہاں پر ہی انڈ ہو جاتی ہے اگر ویڈیو پر سند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو تاکہ میری کوئی بھی نیو آئی ہے